بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی پہلا نکتہ افغانستان سے نیٹو فورسز کا انقلاح ہے ہم امریکہ کے اہم ترین اتحادی ہیں لیکن امریکہ نے فوجوں کے انقلاح سے پہلے پاکستان سے کسی قسم کا مشوہ نہیں کیا امریکی سوزہ نے وزیراہدام کو فون تک نہیں کیا امریکہ کے رویہ میں یہ تبدیلی کیوں آئی دوسرا نکتہ امریکہ ہی جانے کے بعد افغانستان 1990 کے دور میں واپس سلا جائے گا وہاں ٹرمائل پیدا ہو جائے گا اور اس ٹرمائل سے پاکستان کتنا متاثر ہوگا تیسرا نکتہ ا امریکہ آج بھی پاکستان کو تالبان کا سپورٹر سمجھتا ہے اور اس سے اس معاملے میں ہماری آم ٹویسٹنگ شروع کر رکھی ہے امریکہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آگئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پر لیا ہو ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پر نہ اسوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں کیا کرے اور پاکستان پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ سیول وار لمبی ہو جائے گی اور سیول وار لمبی ہوگی افغانستان کی بھی تباہی ہے اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جو نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں چوتھا نکتہ تالبان امریکی فوجوں کے انخلاص سے قبل ہی تالبان افغانستان پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر افغانستان تالبان کے پاس چلا گیا تو یہ تبدیلی پاکستان پر کتنی اثر انداز ہوگی اور پانچمہ نکتہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی شفٹنگ آ رہی ہے ہم امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر چین کے مزید قریب ہوتے جا رہے ہیں کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرو بائز نہیں کرنا ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹنرز ان کانفلیکٹ نہیں ہو سکتے پاکستان thinks that it is very unfair for the u.s or other powers western powers for countries like us to take sides یہ سورتیال ہمارے لئے کتنی خطرناک اور انڈیا کے لئے کتنی فیوریبل ہوگی کیا قوم اس بریفنگ کے بعد متحد ہو جائے گی اور دنیا کے سامنے پوری قوم کی طرف سے ایک اجتماعی موقف سامنے آ جائے گا اور وزیراعظم آج کی بریفنگ سے بھی کیوں غائب تھے یہ سارے ایشوز ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش شامدید ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں سلیم صاحبی صاحب سینئر صحافی ہیں انکر پرسن ہیں آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کامرہ یوسف صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی ہیں آپ ان کا تجزیہ سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر ماریا سلطان صاحب ہمارے صاحب تشریف وقتی ہیں دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ذات کشمیر کشمیر کے پرائیم میسٹر صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب کو بھی پروگرام کا حصہ بنائے صاحبی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آج کی بریفنگ بہت امپورٹنٹ سی پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں میسنگ کیوں ہیں لار لے نا نہیں بس سیریس سوال ہے نہیں میں سیریس لی ایک تو دیکھیں یہ ایک عجیب ملک ہے اور عجیب سسٹم ہے اور عجیب حکومت ہے میرے خیر میں اس سے پڑا ایک چیلنجنگ دور پاکستان کیلئے نہیں آسکتا اور کہ افغانستان میں جو کچھ ہم نے سوچا تھا یعنی اس ریاست میں اس کے بالکل اُلٹ ہو رہا ہے یا باقی جو کچھ ہم نے اپنے مفروضے پچھلے سالوں میں جس کی بنیاد پہ ہماری فارن پالیسی چل رہی تھی اس سے بالکل اُلٹ ہو گیا ہے ایک سو اسی درجہ پر اور ہم چاہے شاید ہمیں خود اپنی فکر نہیں ہے لیکن آج آپ کرائیسز گروپ کی ریپورٹ دیکھیں یا باقی تو سب کو یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک زیادہ متاثر ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے پاکستان افغانستان سے زیادہ متاثر ہو اس کی وجہ ہے افغانستان کے جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے پاکستان ایک سیٹل کنٹری ادھر وہ بھی ہے دوسرا ہمارے اوپر ایک اور طرح کا جو غبار گرے گا وہ یہ ہے کہ ابھی تو امریکن ایک دوسری فیض میں ہیں لیکن آگے جا کے اپنی اس حضیمت کا وہ بدلہ ملبا جو ہے ہمارے کاندوں پر ڈال دیں پھر یہ پورا نیٹ ہوتا آج مثلا وہاں سے اٹلی کی فوجیں نکلی ہیں کل جرمنی کی نکلی ہیں تو یہ سب مل کے ایسے عالم میں جب ہماری ایکانومی کی یہ حالت ہے اور ہم نے سب کچھ اب ڈائی ورڈ کر دیا ہے فی ٹی ایس ہے ہمارا ای ایم ایس نے کس میں بھی تو کچھ حواروں سے ہمارے لئے ورلڈ بینک کی طرح پرولم آ رہا ہے اس میں بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی انا کے خول سے نہیں نکل رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹ نہیں رہے ہیں حالانکہ ایک دن پہلے جو ان کی تقریر تھی تو اس پہ ملک وسیطر مفاد میں بلاول صاحب کی قیادت میں اپوزیشن نے بڑی شرافت کا بھی مظاہرہ کیا تو اب اسے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بہت ہی اس کے باوجود بھی نہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے سختی ہوگی نہ کسی اور سائٹ سے سختی ہوگی نہ ان سے پوچھا جائے گا اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہے اس کا تو اپوزیشن کو فائدہ یعنی اس کے بعد ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں جب یہ سب کچھ ہونے والا تھا ایک پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ کڑے ہوکے اسامہ بن لادن کو شہید کہیں ٹھیک ہے پھر کبھی ایک ایکسٹریم پہ جائے کبھی دوسرے ایکسٹریم پہ جائے امریکہ جائے تو اس ایکسٹریم پہ چین ایسی کام کر رہے کہ چین ناراض ہو چین کے اس کے لئے خواہشن صاحب نے آپ کے سامنے کہا نا کہ جوان فسل گئی تھی ان کی وہ تو زیادہ تردید آگی نا ہم نے چھ مہینے منتے کی مختلف وزیروں اور اس کی کہ بھئی اس کی وضاحت کرو کیونکہ دنیا کے سامنے پاکستان کا تو کیس اس وقت یہی ہے کہ میں نے کامران صاحب یہ فرمائی ہے یہ جو شفٹنگ ہے امریکہ سے چائنہ کی طرف سے کیونکہ اب پرائی میسٹر صاحب ایک تو دو برتبہ وہ انٹرویو دے چکے ہیں چینیز ٹیلیویجنز کو اور اس میں وہ کلیر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے پریشر ہے یعنی دنیا میں کبھی کسی پرائی میسٹر نے کسی ایڈ آف سٹیٹ نے یہ نہیں مانا کہ فلاں ملک ہم میں پریشرائز کر رہا ہے اور جو کل انہوں نے تقریر کی اس سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب ہم امریکہ سے امریکہ سے شفٹ کریں گے چائنہ میں تو یہ شفٹنگ جو ہے کیا ہم آدلے فیزیبل رہے گی مجھے نہیں لگتا کہ شفٹ کسے کہتے ہیں میرے خیال میں ایک طرف تو وزرعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم چین ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے تو اگر آپ دفتر خارجہ کے لوگوں سے بات کریں کوئی بھی سفارتکار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ امریکہ سے آپ پنگا لے لیں مطلب وزرعظم صاحب ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں ایک طرف انہوں نے ایک اپکس کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کی صدارت کرتے ہیں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی اس میں تمام عام جو وزیر ہیں اس میں شامل ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نویت ہونی چاہیے اس پر ہمیں ایک لاعامل بنا کے دیں تو مجھے نہیں لگتا اور نہ ہی جو بائیڈن کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیلی فون نہیں آیا اور اس کروشل ٹائم میں جب ان کے فوجیں وہاں پس جا رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کسی طرح بھی لوپ میں نہیں لیا کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور میں نے اس کے اوپر کوشش بھی کی جاننے کی اور خبر یہ ہے کہ بیسیکلی جو بائیڈن ہے جو بائیڈن آپ کو پتا ہے پہلے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں بہت عرصے تک فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئر بن رہے ہیں کیری لوگر جو بل تھا اس کے اصل جو ڈرافٹ کرنے والے تھے وہ خود تھے تو ان کا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو جب وہ صدر بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے ایک انسٹیٹوشنل ریویو آرڈر کیا ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ نہ ہو کہ میری ایک پاکستان کے بارے میں بائیس ہو تو وہ ایک ریویو انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نویت ہونی چاہیے کیا دس گیارہ سال پہلے جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو کیا پاکستان آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے یہاں کوئی تبدیلی آگئی ہے تو وہ جب ریویو کہتے ہیں کم بھوگا تو پھر وہ وزیراعظم عمران عقان سے پہتے ہیں کسی کول چھولڈر ہے یا نہیں کونوں نے امریکہ کے اندر بلوایا بلوا کے اس کو بتایا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں باقی اپنے تمام علائیز اور سب سے بڑا علائی پاکستان ہے ان کا کیونکہ پاکستان کے بغیر نہ امریکن فوج وہاں پہ جا سکتی تھی ان نہ ہی نکل سکتی ہے تو اس صورتحال میں جب انہوں نے کول چھولڈر سا پاکستان کو دیا تو اس کو کیا ریڈ کیا جائے ایک ٹیلی فون کال کرنے سے بائیڈن اگر وزیراعظم عمران خان کو کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اپٹیکس ہوتی ہیں جو میری ذرائع سے بات ہی جو ریلیونٹ لوگ ہیں جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں ان سے وہ رابطے میں ضرور ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں افغانستان کے معاملے پر اب یہ اپٹیکس کی بات ہے کہ وہ کمپلیٹلی سیویلین دو کے ڈیموکرائٹ ہیں پاکستان میں جمہوریت کے بڑے دعوے دار ہیں تو یہ غلط وہ میسج دے رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جو طاقت کا اثر سرچشمہ ہے وہ کہاں پہ ہے اور وہاں پر ان لوگوں سے بڑی فریکونٹلی وہاں پر ان لوگوں سے بات سیتھ ہو رہی ہے تو اس کو کیا سنگے جائے کہ وہ جمہوریت کو پسند نہیں کر رہا امریکہ اس وقت میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ بڑی نبی تولی وہ بات کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بڑھ کر ہماری کو آپریشن ہو وہ آپ کو بڑا میسج دے رہے ہیں بس افغانستان پر بات کرنی ہے اور افغانستان میں اگر بات کرنی ہے تو پھر وزرعظم سے بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر جو لوگ میٹر کرتے ہیں پھر ان سے بات کرتے ہیں اچھے یہ پرائی میشن صاحب نے جو سیدھا سیدھا آڈوں کے اوپر ایک سٹینڈ لے لیا انہوں نے بغیر ہو سکتا ہے شاید تو ان کے بریفنگ ہوئی لیکن جو انہوں نے کلیر میسج دیا اس میسج کو کیسے ریٹ کریں گے دیکھیں میسج تو میرے خیال میں بڑا دیکھیں واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے بقول وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے لیکن مجھے پاکستان اور امریکہ کی اگر تاریخ دیکھیں صافی صاحب بھی وہ سیکنڈ کریں گے ایک بات ہم کرتے ہیں پبلکلی اور دوسری بات ہوتی ہے بیہائنڈ دا سین ماضی میں بھی یہ چیز ہوتی رہی ہیں اور میرا نہیں خیال دیکھیں ہمارے پاس سیل کرنے کے لیے ہے کیا ہم سٹریٹیجک لوکیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے اگر آپ دیکھیں مزرعظم عمران خان ابھی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ جو تاریخ دے دی کہ ہم اس تاریخ کو نکل جائیں گے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں رہے کسی طریقے سے بھی رہے وہ جب رہے گا تو شاید ہماری لیوریج بھی رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ چلیں اڈے ہو سکتا ہے آپ نہ دیں ہو سکتا ہے کہ ایونچلی کوئی ایسی امریکن کو اڈوں کی ضرورت ہے ایسے ڈرون ایج میں میں نہ نہیں خیال کہ امریکن کو ایک ضرورت ہو ان کو اسمان کے اوپر ان کو یہ ایک فسیلیٹی کی ضرورت ہے دوگی ان کے پاس ہے تاجکستان ان کے پاس ہے اڈے ان کے نہیں ہیں وہاں پر روس کا اثر و رسوخ ہے انہوں نے انکار کر دیا ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے بات کی جائے ماری صاحب کی فرمائیے کہا کہ جب چلے جائے گا امریکہ تو افغانستان کے اندر جو تالبان کا ایک اتنا انفیوجن ہو رہا ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنے اضلاع کے اندر وہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لی اور آج جو بریفنگ ہوئی تو اس میں سے ایک انفرمیشن باہر نکلی ہے جو کچھ میڈیا کے اوپر ریپریزنٹ بھی ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تالبان پاکستان سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو اب آپ خود بتائیے کہ پاکستان کو کیا کیا خطرات ہو سکتے آنے والے دنوں میں دیکھیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو آپ مفروضوں پر کرتے ہیں اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو آپ زمینی حقائق کے اوپر کرتے ہیں اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت پہچیتا ہے دو تین نکات کی وجہ سے سر فیرش تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ تالبان بہت جل یا بہت قریب ہیں کہ فال آف کابل کو آپ دیکھنے میں نظر آئے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امریکن آف آج کا انخلاہ ہوا ہے لیکن امریکن اسٹابلشمنٹ کا وہاں سے انخلاہ نہیں ہوا اور یہی بجائے کہ آپ کو اشرف کنے کی حکومت اور باقی جن کا سرسوخ ہے وہاں قائم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے مسئلہ جو بیسس کا ہے اس کے پیچھے دو وجوہات تھی امریکہ کوپریشنلی آپ کی نہ بیسس کی ضرورت تھی اور نہ آئندہ ضرورت ہوگی ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اخوانستان کی جنگ تیسرے زمرے میں داخل ہوتی ہے تو ان کو ایک سیف ہیون چاہیے تھا کہ جہاں سے وہ اپنے آپریشنز بالخصوص سی آئی اے کے آپریشنز جاری رکھیں جس میں ہٹ ان کے ل آپریشنز دہشت قردی کے خرم جوئی ہو اس وقت امریکن حکومت کے دو ماہدے ہیں اخوان حکومت کے ساتھ ایک بات ایک بات ایک بات ایک سیکیورٹی اگریمنٹ جس کے تحت یہ کہا گیا ہے اخوانستان کی حکومت نے یہ زیادہ دی ہے سی آئی اے کو اس کے ساتھ جو مختلف اداریں ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کی دہشت قردی کے خلاف مہم جوئی کرتے ہیں یا وہ یا ان کے کانٹریکٹرز اگر ایسی کوئی صورتحال بندی تو ان کے خلاف کوئی کانونی کارجوئی نہیں ہو یہ نہ ہی ان کو کسی بھی جو جسٹس سسٹم ہے اخوانستان کے اندر اس کے اندر ان کو کیٹارے میں کھڑا کیا جائے گا دوسرا مسئلہ ہے افغان نیشنل آرمی کا جو اس وقت امریکن فوج سے ان کے ڈیفنس بجٹ سے اپنا حصہ لے رہی ہے اگر فال ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کابل جو ہے اخوانستان سے اخوانستان میں طالبان حکومت طالبان کے پاس چلا جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا امریکہ کے لیے اخوانستان نیشنل آرمی کے سسٹینیبیلیٹی کا کہ اس کے بجٹ کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے لیکن نیشنل آرمی کے ایک سو پنتالیس اصلاح میں طالبان فضایاب ہو چکے ہیں ساڑھے تین لاکھ ان کی فوج ہو چکی ہے طالبان کی اپنی اور خانہ جنگی زلوں کے اندر جاری ہے اور وہاں پہ یا تو جو نیشنل فورس ہے اس کی افغانستان کی اس کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں یا لڑے یا پھر سرنڈر کریں اور بہت ساری اصلاح میں انہوں نے سرنڈر کر دیا طالبان کے سامنے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا افغانستان کے اندر دیکھیں ایسی ہی ہونا تھا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ دو جنگی فریق موجود تھے افغانستان میں ایک طالبان اور ان کے ساتھ ملسل ایک مختلف گروہ دوسری طرف امریکن افغانستان اور ان کے گروہ جس میں نیٹو فورسز اور باقی گروہ موجود تھے جب نیٹو فورسز چل جاتی ہوں نے اپنے افغان نیشنل آرمی کو اتنی ضاقت نہیں دی نہ ہی ان کو اتنی سربراہی دی تو ظاہر ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ تو واضح تھا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو امریکہ نے اس خطے کے اندر بلخصوص ہندوستان کے ساتھ بیکہ سے لے کے سٹی اے وان سے لے کے لیمہ کمکاسہ ہر طرح کے معاہدے کی ہیں بلخصوص دفاعی معاہدے اور انٹیلیجنس کے معاہدے جس کے تحت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شرکتداری کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ایک دوسرے کی ہوای اڈے ایک دوسرے کی افواج بلکہ ایک دوسرے کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ بروقت کاروائی بھی کر سکتے ہیں خطے میں تو ایسی صورتحال میں پاکستان سے یہ چیزیں مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں جو تیسری افغان جائیں جو اس وقت سیاست کے لیے ہوگی کہ فال آف کابل کے بعد کے حکومت کس طرح کی ہوگی اس کے اندر کتنی حد تک کس فیکٹر سے آگے جائیں کیونکہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے جو 1990 کے اندر 1999 کے اندر تھا کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے جو میں نے پہلے کہا وہ تمام سٹرکچرز جو اس وقت افغان حکومت کو چلا رہے تھے ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لنگ تھے اس لیے ان تمام صورتحال کے باوجود اس وقت طالبان کو ملنہ قوامی سطح کے اوپر اچھا ڈرسیبہ آپ ساتھ ہی رہے گا رائے فاروق خیدر صاحب نے میں جوائن کی تمام لوگوں کو بلوایا گیا تھا آپ کو بھی بلوایا گیا تھا اس کے اندر اور کشمیر کا ایشیو ڈیسس ہوا ہے تو آپ آج وہاں پہ کیوں نہیں گئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ جی جی رائے صاحب مجھارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیشنل سیکیورٹی کے والے سے پاکستان میں ایک پالسی ترتیب دی جا رہی ہے اس میں مہیدیو سطح صاحب نے میں خط دکھا ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور وہ چونکہ بات چیزیں کلاسیفائیڈ ہیں تو وہ بار بیان نہیں کی جا سکتی تھی تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا انہوں نے ہمیں پیپر دیا انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر بریفنگ دیا میں کشمیا اس میں پھر ہم نے پرزنٹ صاحب سے کنسلٹ کیا کیونکہ امنا مسعود صاحب جائیں وہ بہت اچھی بات سے جانتے ہیں ساری بات پھر انہوں کی بھی امپورٹی میری بھی تھی پھر ہم نے جو اس میں نحسوس کرتے تھے کہ یہ یہ چیزیں شامل ہونے چاہیے ہیں وہ ہم نے اپنے جو پیپر تھا ان کو بنا کر دی اور اس طرح میں جس سے اپورٹ میٹنگ ہوئی جس میں ہمیں اپنی ساری سفارشائج میں اپنی طرح سے ڈال کر ہمیں دے دی اب بعد یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ عمران خان صاحب تو شریف لائے تھے اس میٹنگ میں نہیں نہیں آئے نہیں نہیں وہ تو شریف لائے آپ دیکھیں موسیل کی نیشنل سپوریٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا کہ کتی یہ اس کو حکومت ہے کتا سی رسپیہ حکومت کی نوائیں تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں میں تو نہیں کرتا یہ اپوزیشن پارٹی تو نہیں کر رہے ہیں میں نے عمران خان صاحب کو جب تین اکاس کو میٹنگ ہوئی تھی پانچ اکاس کے واقعے سے پہلے ان سے میں نے کہا تھا کہ آج آپ کے دائیں بائیں اپوزیشن کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہونی چاہیے پیپر پارٹی جو نون کی جو باقی لوگوں ان نے کہا خوپو نہیں میں نے اس پر چھوڑی سی میری ان کے ساتھ ہارٹاک بھی ہوئی میں نے کہا جی کہ یہ اس پر آپ کو ملک کو آپ نے رپیزن کرنا تو آپ پر ساری جماعتیں کھڑی ہوئی تھی ہیں لیکن ایسا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس سے دو پرائیم میسٹر ہیں ایک آزاد کشمیر کا پرائیم میسٹر ہے دوسرا پاکستان کا پرائیم میسٹر ہے دونوں نیشنل سیکرورٹی کے میٹنگ کے اندر نہیں تھے تو اس کو کیا سمجھا جائے پر میں کچھ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ مزیراعظم پاکستان وہ باقی لوگوں وہاں پر ہوں گے تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو مجھے آباز باتیں آسی ہیں کہ جو میں نہیں کر سکتا ہے اس پر آپ کے اس کے اوپر تو مجھ سے جنہوں نے پوچھا کہ مزیراعظم صاحب شروع کریں تو میں نے دائیں بائیں دیکھا میں نے کہا عمران خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں تو دیکھا وہ نہیں تو انہوں نے مجھے کہا بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں چاہتی ہے تو مجھے جو کہاں ان کے عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ میں نے آپ سے کبھی میں نے پرس خان صاحب کی تھی کہ میرے بھی مشکل ہے دیکھیں ابھی کوئی بات آئی نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں گئے کہ آپ کو یقین تھا کہ وہاں پرائم میسٹر نہیں آئیں گے لہذا پرائم میسٹر کے لئے نہیں آئیں گے تو آپ بھی نہیں آئیں نہیں 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 مجھے تھا کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور میرا ان کے ساتھ بعض معاملات تر اصلاف ہے تو خام خواہ وہاں پر جانا وہ محول جا وہ ٹھیک نہیں پوری آپوزیشن موجود ہے آپ کے لیڈر وہاں پہ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ محول خراب ہو سکتا تھا آپ کے آنے سے نہیں وہ اپنا پیچھل دفعہ وہاں آئیگ ویٹنگ میں آپ کو نہیں پتا نا وہ جو ہوئی تھی دفعہ ہوئی تھی تو اس میں یہ محسوس تشریف نہیں لائے تھے تو اس میں تلقی ہوگی تھی انہوں نے بات چیز شروع کر دی اس میں سپیکر بھی تھے اپنے جیرمن سینٹ بھی تھے انہوں نے تو کوئی بات دیکھی لیکن وہ مطلب ہے یہ اس جن کی بات ہے جس ہم وہ فیٹ اوف کے بارے میں قانون پاس ہوا تھے شام کوئی میٹنگ تھی تو ویسے محول میں تلقی تھی تو وہ اس قطع ہوگی نا وہاں پر کچھ رس صاحب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیریوٹی کا ایشو ہے اور اس وقت صاحب ایک کروشل ٹائم ہے پاکستان پہ اور مسئلہ یہ کہ پرائیم سیٹر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا جاتے آپ پرائیم سیٹر کے ساتھ نہیں بیٹھنا جاتے تو اس سیکیریوٹی کیا سیکیریوٹی کیا سیکیریوٹی میں نے کون سوٹ پاکستان کی نیشنل سیکیریوٹی کی بارتی بنانی کشمیر کے آرے سے ہم نے دے دیا میں کوئی تھوڑا کوئی سالن کنٹری کا پرائیم سیٹر ہوں ہم نے جو کس کے ساتھ بیٹھے ہیں گیارہ نکاتی ہم نے وی فائر وڈ بھیجا ہے اس کو امران خان صاحب کو جو مدفعہ بعد آئے تھے ہم نے وضافت خاضر میٹنگ کی ساری راکشن کی پولٹیکل پارٹیزوں میں کٹھے گئے سوا سال سے زیادہ ہو گیا وہ میٹنگیں آج تک نہیں سیریس ہی نہیں لے رہے جس شویری شکت مجھے تو افسوس ہے اس کے بارے میں کیا کیا ہے انہوں نے ان پانچ اگرس کے بعد کیا تروار چلائی ہے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یورپن یونیو میں یورپن یونیو میں کشمیر کے کمیونٹی ڈائس پورا نے ساری بات کی ہے ساری باتیں کھولنا نہیں چاہتا اپنی ملک کی بیزتی ہوتی ہے کہ ہماری اسفارت خانے کیا کرتے ہیں انہوں نے بہت تروار جلائے کے ہم نے پناہ امریکہ کے سیٹس سے جو اپنے کشویر کے امریکے قراردات پاس کرے میں انہوں سے پہلے لے کر آیا تھا اپنا اس کی تیسٹس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے گورنمنٹہ پاکستانی یا پرائمیشن صاحب سے مطمئن نہیں ہیں ان کی پرفارمس سے نہیں ہے میں پرائمیشن صاحب کی کسی بات کشویر کے حالے سے مطمئن نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ابھی جو وہ یورپن یونیو نے ہمارے خلاف قراردات پاس کی کیا ہماری چھے سو دوکشنوں پر نے ہمارے خلاف کے دو میمبر ہمارے حق میں بولی یہ ہے ہماری مطلب ایکسینڈنگ ہے دنیا کے نظر میں بات یہ ہے کہ یہ ابھی مطلب امریکہ کہے تھے مجھے مطلب پیشتی دفعہ بھی نہیں آیا یہ مجھے ساتھ سیکھر کہے تھے کہ بچ آپ ہی چلیں آپ ہی چلیں کہ جی ہم کٹھے چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں مطلب ہے ہم اپنے سائر لینڈ پر بات کر بات کرتے ہیں وہ کہ ہماری بات سنی جاتی ہے یہ نہیں ہے میں اتابع سے کرتا ہوں آپ اس وزیر خاتم کھڑا کرے مجھے بھی کھڑا کرے بات میری سنی جائے گی میں ہوں فریق فریقی بات ہی نہ سنی جائے فریق ایسے ہو سکتا ہے اجرائی صاحب آپ کا بہت پہ شکریہ میں نے ایک چھوٹی بریک لینی آپ پاس ایک سوال چھوڑ گئے جانو صافی صاحب کہ اب اگر امریکلز جب واپس جائیں گے تو کیا واقعی نائنٹیز والی صورتحال ہوگی وہی پہ جائے سے افغانستان کے اندر ہوئی ترشیہ گیا تھا امریکہ بھی گائب ہو گیا تو اس کے بعد جو ایک صورتحال وہاں پہ ڈیویلپ ہوئی ایک خطرہ یہ ہے کہ کہیں افغانستان دوبارہ نوے کی دہائی میں نے چلا جائے ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی سر یہ فرمائے گا کہ جو ہی نکلتے ہیں امریکنز نیٹو چلا گیا افغانستان میں تو یہ افغانستان نائنٹیز کی دہائی میں واپس لے جائے گی ایک تو جو جی صاحب امریکی افواج آج تقریباً نکل گئی ہیں نکلیں گے نہیں گیارہ سیپٹم پر آخری دن دا بس نہیں وہ تو گیارہ سیپٹم پر لیکن میڈ جولائی تک وہ سارے اور یہ تو ہمارا ادھر ہے نا وہ تو جب یہ اعلان بھی کر رہے تھے جس دن بائیڈن تو اس وقت ڈائی ہزار تھے ان کے تو اب ڈائی ہزار کا انخلاج جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ابھی بھی چند سو ہی ہے لیکن امریکہ نہیں نکل رہا ہے افغانستان سے صرف فوج نکل رہی ہے اس کی فوج صرف نکل رہی ہے اس کے بعد بھی وہ ریموٹ کو اور خصوصاً افغان حکومت کے سائٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہے گا پھر اسی طرح وہ اپنے آپ کو ریپلیس کر رہے ہیں مثلاً ترکی سے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ائرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں تو اپنے اتحادیوں کے ذریعے پھر پیسہ جواب دیں گے مثلاً اب تری بلین ڈالر اس نے پلج کیا ہے افغان نیشنل آرمی کے لیے تو یہ سویت یونین وہاں معاملہ نہیں ہوگا کہ سویت یونین نکل گیا تو بس اس کے بعد وہ لا تعلق ہے گیا دوسرا سویت یونین نکلنے کے بعد ٹوٹ بھی گیا تھا اور اس کی اپنی حالت بری ہو گئی تھی امریکہ اس کے بعد بھی امریکہ ہے اس کی جو عالمی حصیت ہے لابنگ کی یا کسی جگہ فساد کروانے کی وہ ساری صلاحیتیں اس کی برقرار ہے اور اکنومک اور ڈیپلمیٹک فرنٹ پہ ہمارا اس پہ ڈیپنڈنسی بھی اس طرح برقرار ہے آپ نے پوچھا کہ کیا نائنٹی میں واپس جا رہے ہیں میرے موں میں خاک لیکن نائنٹی سے کئی گناہ ورس سیچیویشن میں افغانستان بھی جا رہا ہے اور شاید ہم پہ پریشر بھی یا سائی ڈیفیکٹ بھی اس سے زیادہ ہوگا وہ اس لیے کہ اس وقت اتنا اسلحہ روسی پیچھے نہیں چھوڑ گئے تھے ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ جو جو ڈیسٹرک پہ ہیں وہ در بیسز انہوں نے افغان آرمی کو دے دی انہوں نے ان کو دے دی وہی امریکی جدید ترین اسلحہ بھی ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے دوسرا اس کے بعد امریکہ ریگولر آرمی بنا لی جس کا مارچ پاسٹ ہو رہا ہے سلوٹ مارے جا رہے وہ تو انہوں نے چھے مہینے پہلے طالبان نے یہ کام شروع کیا تھا میرے پاس اس میں وہ ویڈیوز ہیں آپ احران ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ آرمی انہوں نے اپنے سامنے اسی آزار ریگولر آرمی کا ٹارگٹ انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا یہ جو ڈیسٹرک کی فال شروع ہے اس سے بہت پہل ہے پھر میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ اس وقت سویت یونین بھی لا تعلق ہو گیا اور امریکہ بھی لا تعلق ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی طاقتوں کی مثلا ہمارا اور انڈیا کا اور ایران کا ہمارا پرکسی وار وہاں پہ ہو رہا تھا اس وقت لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد اس ریجن میں ایک تو جو ٹکراؤ ہوگا وہ چائنیز اور امریکہ کا ہوگا دوسرا ابھی افغانستان میں درجن و ممالک دخیل ہے افغانستان کے ایک ایک گروپ کے بارے میں آپ کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ ملک پرکسی کے طور پر استعمال کرے گا یہ کرے گا ہمارے لئے حالات کی ہم زیادہ خطرناک ہوں گے اس لئے ہمارے لئے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ اس وقت کوئی امریکہ ہمیں سزا نہیں دے رہا تھا ہم صرف اس کے بے وفائی کارونا رو رہا تھے کہ ہم نے ان کی لئے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گا اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک اس کی پالیسی تھی نا سٹک اینڈ کیرٹ اس کے بعد ہمارے لئے صرف سٹک رہ جائے گا اور کیرٹ سارا انڈیا کے حصے میں چلے گا ہم دیکھیں تالبان کے سسلے میں بڑا کلیر میسیج پاکستان کو دیا گیا تھا کہ آپ ان کو لا کے ٹیبل پر بٹھائیں ہم نے کہا ہمارے کنٹرول میں ہم نے کہا ہم اتنی ڈیوائیڈ نہیں تھے اتنی پولاریزیشن نہیں تھی آپ کے ٹرائبل ایریا میں پہلے سے یہ سیچویشن نہیں تھی کہ وہاں پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں موجود تھی بلکہ آپ کی نائن الیون کے بعد جب فوج وہاں پہ گئی تو لوگوں نے ان کو ہار پہنائے ان کو ویلکم کیا اچھا پھر وہ نائن الیون کے بعد بھی ہم اگر ان کرائیسیس کو مینج کر رہے تھے تو ویسٹ اور یہ سب ہمارے ساتھ تھے اب ویسٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیں سزا دے گا تو اس پورے کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھے تو میرے خیال میں تو اس سے ورس ایک پریچر افغانستان کی طرف سے ایک چیز کی میں تصویر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور دوسرا ویسٹ کی طرف سے جو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے پیسے لکتے رہے لیکن وفا نہیں کی اب ہمارے لئے پوزیشن کیا بنی ہے اس وقت تو چلو سویت یونین کے نکرنے کے بعد مجاہدین تو ہمارے ابلائج تھے نا اس وقت طالبان ہم سے اس بات بھی دنیا ہم سے اس پہ ناراضے اور افغان حکومت کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا طالبان ہم سے اس پہ ناراضے کہ آپ ہمارے امارت اسلامی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں ماسکوں میں آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے اس کی کیوں مخالفت کی دو مخالفین اور تیسر مخالف انڈیا تو ہم تین مخالفین کے دنمیان ہوں انڈیا کا تو الگ سے ہوگا کہ وہ اور اس کا اور امریکہ کا جب ایکہ ہوگا ہمارے خلاف ایک اور چیز کہ جو میں توڑی سے اس کی تحصیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ جی امریکہ نے ہمیں لوب میں نہیں ہم نے خود تیاری نہیں کی امریکہ نے تو جب طالبان کے ساتھ ڈیل کی تو وہ ایناؤنس تھا اوپن تھا اس وقت غلطی یہ ہوئی تھی کہ سویت انخلاص سے پہلے نجیب حکومت اور مجاہدین کی ڈیل نہیں کروائی گئی یہ ہمارا فرض بنتا تھا ہم اس وقت بھی لڑ پڑے تھے آپ کو یاد ہوگا پاکستان اس وقت بھی جب افغانستان سے امریکنز گئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ لڑا شروع ہوگی تھی ہماری کہ ایک ملٹی گورنمنٹ تھی اور ایک سیولین گورنمنٹ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم امریکیوں سے کہتے کہ بھئی آپ لوگ اپنا معاملہ بات میں کرے مظہر ہم جیسے طالب علم بھی اس وقت یہ لکھتے رہے کہ یار امریکہ اور طالبان کی ڈیل بڑی آسان ہے اور یہ امن معایدہ نہیں ہے یہ ڈیل ہے مشکل کام ہے افغان حکومت اور طالبان کی تو ان انٹرنیشنل فورسز کی موجودگی میں ان کی ڈیل ہو سکتی تھی ہم نے امریکہ کو تو فیسیلیٹیٹ کیا اس چیز میں آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کے نکلنے سے یہ سب مسئلہ ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلے تو ہم چاہتے تھے کہ امریکہ نکلیں ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ جاہے ہیں اور وہ جاہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہے ہیں بیس سال میرے اور آپ کے ٹاک شوز میں ہمیں یہ کہ فساد کی جوڑ امریکی افغانت کی موجودگی ہے آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارا وزیراعظم کہ فساد کی جوڑ امریکہ کا وہاں سے انخلا ہے اچھا اس انخلا کو جب ہم فیسلیٹیٹ کر رہے تھے اور شام عمود خوریشی روزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو فیسلیٹیٹ کیا تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیوں ان سے نہیں کہا کہ بھئی ان کے جانے سے پہلے یہ ان کی آپس میں مسالحہت کرا ہوتا کہ کل ادھر خانہ جنگی نہ ہو کامرہ صاحب کامرہ صاحب یہ فرمایے یہ آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت کیونکہ کل پرائمیسل صاحب کی جو تقریر آپ نے سنی اس میں یہی فرمایا جا رہا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ طالبان کو لائن ٹیبل پر بٹھائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پریشر ڈالا جا رہا ہے باہر کی طرف سے تو اظہر ایک آرم ٹویسٹنگ ہے اس کا الٹیمیڈلی نتیجہ کیا نکلے دیکھیں پاکستان نے ہماری پالیسی میں بھی ایک کنٹرڈکشن نظر آتی مدلہ کئی سالوں تک ہم پہلے انکار کرتے رہے کہ جی نہیں طالبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں مدلہ یا ان کا اثر رسوخ نہیں ہیں پھر جب ٹرمپ آئے انہوں نے ایک خط لکھا وزیراعظم عمران خان کو سینٹر لنڈزے گرام تھے انہوں نے آپس میں ان کا کنیکٹ کروایا تو پھر ہمارا اڈرسیز رہ دی انہوں نے کہ یہی اڈرسیز اور اس طریقے سے پھر ہم نے ڈیلیور کیا طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر اور آج ہم کھل کے اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور یہ صافی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میں بھی اس کو فالو کرتا ہوں تو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ دعا میں جب معایدہ ہوا یہ ساروں کے سامنے تھا ایک ٹائم لائن دی اور اس وقت تو ہم اس کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ دیکھیں کہ ہم اب اس جنگ کا ایک پیسفل طریقے سے اینڈ چاہ رہے ہیں اور اینڈ ہو رہا ہے اور امریکہ جو ہے ایک آرڈرلی ویڈراؤ کرنے جا رہا ہے اب ایک دم سے اب وزیراعظم عمران خاند کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹو رسول کا وہ ختم ہوا ہے جو میرے ذرائع کہتے ہیں میں نے دفتر خارجہ میں کچھ لوگوں سے بات کرنی کی کوشش کی تو ان صاحب نے کہکہ لگایا انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک پریامٹیو مووو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب مدہ ہمارے پہ سارا ملبہ ڈلنا ہے ہمارے پہ تو اب ہم نے یہ ایک ہماری نئی لائن ہے کہ دیکھیں جی آپ نکل کے جا رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ سے آپ نکل رہے ہیں یہاں سے بغیر ڈیل کیے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ پہلے ڈیل کریں تو بیسیکلی یہ آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ پر سارا الزام آنا ہے اور اب اس کو پریامٹ کرنے کے لیے ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی طالبان پہ ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہے لیکن امریکہ کے اندر ابھی بھی یہ ہلکے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا اثر و رسوخ ہے اور یہی سب سے میرے خیال میں بڑا چیلنج ہے بے شک ہم اب پریامٹیو جو بھی مووو کرتے رہیں ہمیں اس کا میرے خیال میں ملبہ اٹھانا ہوگا ایک سا میٹر آف ٹائم کیونکہ امریکہ تو اپنے سر نہیں لے گا وہ کہے گا بلکہ وہ تو پہلے بھی کہتے رہتے ہیں اور بس اب دیکھیں جب دیر سے وہ نکلیں گے تو اس کے بعد آپ کے خلاف بیان بازی کیسے شروع ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے بھی آئی ہے امریکہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں اب طالبان اس طرف سے کر رہے ہیں اس طرف سے امریکہ کر رہے ہیں لیکن فینسنگ ہم نے کر لیا درمیان میں اب سوال یہ ہے کہ اس فینسنگ کا فائدہ کیا ہوگا کیونکہ ابھی بھی اس فینسنگ کے باوجود سمگلنگ جا رہی ہے اور سمگلنگ کے لیے بڑا دلچسپے ایک میڈیم پر استعمال ہو رہا ہے کہ وہاں سے وہ فینسنگ کر لیے لیکن چمن بارڈر پہ ویزے کی شرط نہیں ہے اندر روزانہ آزار لوگ بغیر ویزے اور پاسپورٹ اور کروس بارڈر جو اٹیکس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ جا رہی ہیں اور دوسرا میرے خیال میں جو سب سے بڑی بات ہمارے ہیں جو ایون بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمیشہ ہم افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو الگ لگ دیکھتے ہیں یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ تو ہم یہ کہتے ہیں جو کلوزلی فالو کرتے ہیں کہ افغان طالبان آگئے ٹی ٹی پی مزید مضبوط ہوگی بلکہ ٹی ٹی پی کہتے ہیں کہ ان کی پروکسی ہے ہم نے ایک امید لگائی ہوئی ہمارے لیے مسائل نہیں ہم دیکھیں ٹی ٹی پی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی پروکسی ہے اور جب ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے پہ زیادہ دباؤ ڈالنا ہے تو ان کی ہمارے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں تو آپ ملٹپل چیلنجز وہ دیکھیں ہمارے لیے کتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تیچ وڈ سپری کے بعد دوبارہ پروگام میں دوبارہ خوش آمدی صاحبی صاحب یہ فرمائی ہے کہ صاحب یہ جب سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد انڈیا ظاہر ہے دیفنیلی اس کو بہت فائدہ ہے کہ اگر وہ افغانستان کے اندر کسی طرح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یا تاجکستان کے ساتھ تو وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے یا ایران کے اندر جیسے اس کے اپنے روٹس ہیں وہاں پہ پراپر وہاں پہ پراپر ان کے دفتر ہیں اسٹیبلشت آفیسیز ہیں تو وہاں سے وہ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے اس سیچوشن میں نہیں صاحب کچھ حوالوں سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے مثلا یہ جو پچھلے سالوں میں ایران اور اس کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ چلتی تھی اب چونکہ ایران بھی چین کے قریب جا رہا ہے اور چین ادھر بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران نے یہ دیکھ لیا کہ وہ تو جا کے امریکہ کا ازرائیل بنتا جا رہے اس ریجن میں تو ایک تو ایران کا کردہ بھی اس طرح بدل گیا ہے لیکن ایک بات تو ابویس ہے کہ افغانستان کا آمن سب سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے پھر ایران کی ضرورت ہے سنٹرلیشن سٹیٹ کی ضرورت ہے اور چین کی ضرورت ہے یہ لوگ اگر افغانوں کی خاطر نہیں تو اپنے پاہدے کی اگر ہم اس کو پورے ریجن کو ایک بڑی سمجھ لیں تو وہ لیور آئے گا وہاں پہ پرولم ہوگا سارے بیمار ہوں گے دوسرا مثلا چین کے جو ایکنامک ڈیزائنز ہیں اس ریجن سے متعلق ہمارے جو سنٹرلیشیا تک رسائی کا ہے یہی ایران کا بھی ہے تو اس سب کے لیے ضروری ہے آمن وہاں پہ دوسری طرف انڈیا چونکہ امیجیئٹ نیور اس کا نہیں ہے مجھے تو اب لگتا ہے امریکہ کا بھی کہ افغانستان میں فساد اس کے بعد امریکہ کو درکار ہوگی اس کی خواہش ہوگی لگتا بھی ہے کہ وہ جان بوجھ کی کرانا بھی چاہ رہا ہے اس کے رویے سے اس وقت یہ لگ رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب ظاہر ہے یہ پچھلے دن ایک یورپین ڈپلومیٹ تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو لیکن میں تو نہیں مان سکتا کہ آپ افغانستان میں آمن چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس طرح کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جی سیون میں اور نیٹو کے فورم سے یہ انعنونس کر دیا کہ چین کو کارنر کرنا ہے پاکستان سے ہوسٹائل متعلق اناثر ہیں تو اب وہ اناثر مزید ہوسٹائل ہو جائیں گے کیونکہ ادھر تو یہ نیریٹیو پہلے سے چل رہا تھا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتے تھے اب جب ادھر آگ کے شولے بڑک رہے ہوں گے تو ان لوگوں کا غصہ تو اور بھی زیادہ ہوگا تو ان اناثر کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا انڈیا کے لیے نسبتاً آسان ہوگا اور ان کے آپس میں ہاں ان کے ظاہر ہے کہ جب ایک طرف ہمارے سے شکوہ بڑھے گا دوسری طرف ان کے گھر میں فساد مثلا آج آپ پولی خمری ایک جو بغلان صوبے کا ہیڈکوارٹر ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں لڑائی کے بعد وہ پورے شہر میں آگ لگی ہوئی ہے یعنی لٹری آگ لگی ہوئی ہے آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو اب ان لوگوں کا غصہ ہوگا ان کو یہ پٹی پڑائی جا رہی ہے امریکہ بھی کہے گا یورپ بھی کہے گا خود افغانستان کے اندر بھی کہ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہوا اور پھر اس طرح کی لوگوں کو اب ماضی میں بھی انڈیا کرتا رہا تو انڈیا کو استعمال کرنا تو بڑا آسان ہوگا ان کے لیے اور وہ پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے خلاف کامران صاحب دیکھیں ایسی سیچویشن میں کوئی شخص کچھ لوگ ہوتا ہے جن کو بینیفیٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے جن کو نقصان ہوتا ہے اس ساری سیچویشن میں پاکستان بینیفیٹری ہوگا یا پاکستان کو لاس ہوگا میرا کہلہ ہے ابھی تک تو نقصان ہی اس میں نظر آ رہا ہے اگر اس میں امن نہیں ہوتا اور اس کا بالکل پاکستان کو بہت بری طرح نقصان ہوگا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایون اسی لیے شاید پبلکلی تو یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ افغان طالبان اگر طاقت کے زور پر آئیں گے تو ہم شاید اسے تسلیم نہیں کریں گے آج بھی جو بریفنگ ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ جو ایک true representative government ہوگی افغانستان کے اندر اس کو ہم قبول کریں گے اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا ایسا ہو پائے گا ایٹلیس زمینی جو حقائق ہیں وہ تو بالکل دوسری تصویر بتا رہے ہیں اور امریکہ کے کردار کی بات ہو رہی تھی امریکہ کے کردار بڑا ڈوبیئس ہے ڈوبیئس اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جو دوہ میں معایدہ ہوا اس کا ایک تو publicly document ہے کہ جو بھی time line تھی اس کے کچھ secret and extras بھی ہیں اب مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں سے میری بات بھی کہ کہیں یہ کوئی taste it understanding آپس میں کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے افغان طالبان اور امریکہ کی کہ جب سے یہ دوہ کا معایدہ ہوا اگر آپ دیکھیں کہ ایک بھی امریکی فوجی نہ تو مارا گیا نہ ان پر کوئی حملہ ہوا مجھے تو یہ لگتا ہے کہیں آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کی understanding ہو گئی ہے کہ آپ ہمیں مچھڑو ہمیں جانے تو باقی جو تم نے کرنا ہے کرو کرتے رہوں جو بش کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اگر طالبان اتنی rapidly جس طریقے سے ازلا جو ہیں وہ capture کر رہے ہیں بلکہ ایک پاکستانی صاحب سے میری بات ہو رہی تو وہ خود بھی حیران ہوئے اس بات پر کہ یہ جس طریقے سے طالبان تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں شاید جی ہمارے لیے بڑا حیران کون ہے نہیں ویسے یہ طالبان کے لیے بڑا حیران کون ہے صرف یہ ہمارے لیے ہیں یا دنیا لیے نہیں کیونکہ وہ جس ظلمہ جاتے ہیں ان کے administration انتظامیہ جو ہوتے ہیں اور یہ لکھوں میں شمال ان کے لکھوں میں تیزیستان چہاں پر ان کا وہ طالبان خود پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اس میں دو تین چیزیں اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو دیکھیں ان کے جو defense minister تھے وہ انڈی ایس کے چیف رہے تھے اصداللہ خالد اور اس دوران خود یونیفارم پہن کے وہ لڑائی کو لیڈ کرتے تھے کیونکہ ماضی میں ان پر خود کچھ حملہ طالبان نہیں کیا تھا اس میں وہ بال بال بچے تھے پھر امریکہ میں ان کا علاج ہوا ایک تو ان کا اچانک منظر سے ہٹ جانا اور پھر اور گئے بھی امریکہ ہیں اور اس کے جواب میں پھر اب حامد کرزئی کے دور کے defense minister کو پھر کئی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں وہ ویڈیوز مثلا اب اگر ساؤت میں اور ایسٹ میں ہوتا ہلمند میں پکتیاں میں پکتکاں میں تو understandability اب فاریاب جو کہ western صوبہ ہے وہاں پہ آکے فوج خود surrender ہو رہی ہے ان کو اس وقت ابھی دیکھے پاکستان کے کسی بھی entry point پہ طالبان نے قبضہ نہیں کیا ہے لیکن تاجکستان کے border پہ شیرخان بندر ادھر وہ پہنچ گئے انہوں نے قبضہ کر لیا اور طالبان کے دور میں بھی نہیں تھا وہاں پہ مثلا پچھلے دن وہ تخار میں کہ تخار درمیان سے ادھر سے بھی تاجک آبادی ادھر سے بھی کندوس کا صوبہ درمیان میں انہوں نے ظلے پہ قبضہ کر لیا اگرچہ پہ یہ واپس آج اطلاع یہ آ رہی ہے کہ تگاو جو تگاو صوبہ میں ظلہ ہے اس کا headquarter بلکل قابل سے adjacent تو ایک تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اچھے اگر یہ نہ بھی ہونا آپ کا خیال یہ ہے کہ امریکلز خود سپیس دے رہے ہیں ان کو نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اشربغنی صاحب بھی میں اس روز حیران تھا مجھے جب وہ وہاں پہ گئی ہوئے تھے تو مجھے بار بار وہ شیر یار کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اب اشربغنی حکومت کی پوزیشن تو انڈرمائن کر دی تباہ کر دی خود امریکہ نے جب انہوں نے ان کو بائی پاس کر کے ان سے مذاکرات شروع کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرزائی کے دور میں امریکہ نے یہ کیا تو کرزائی ڈڑ گیا اس نے قطر سے بھی اپنا سپیر بلالیا کہ بھئی میرے بغیر آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں آج پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امارت اسلامی قبول نہیں ہے لیکن آپ دوہا ایگریمنٹ دیکھیں اس میں طالبان کے اسرار پر کوئی درجل و مرتبہ امارت اسلامی کا لبز استعمال ہوئے اس پار امریکہ قبول کرے آپ نے ان کے مورال کو اتنا بوست کیا پوری دنیا ان کے ساتھ رابطہ کرنے لیے آپ سے یہ فرمائیے گا کہ ایک طالبان تھے جو انیس سو نوے کی دہائی کے اندر آئے تھے وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھے ایسے طالبان کے جو برکے اور داڑی کے بغیر یہ جو نئے طالبان آ رہی ہیں ویسے ہی ہیں یا ان سے زیادہ خطرناک ہیں یا یہ لبرل ہوں گے دیکھیں سماجی ایشیوز پہ مثلا خود مجھے جب طالبان نے آریسٹ کیا تھا یہ جنم تھا کہ آپ ویڈیو کیمرہ بی بی سی کا مہرحیم اللہ صاحب سے لے گیا تھا تو ایک یہ چیزیں بھی تھیں اس وقت تصویر بھی حرام تھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور ویڈیو ان کے پروپیگنڈے میں ایک بڑی چیز ہے تو سوشل حوالوں سے ان کے ہاں تبدیلی آئے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں مثلا جہاد اطال ان کے جو تصورات ہیں وہ سیم ہے دوسرا جمہوریت کے بارے میں ان کے تصورات سیم ہے وہ آج بھی جمہوریت کو حرام سمجھتے ہیں اور امارت اسلامی پر اسرار کرتے ہیں اسی طرح مرتد کا اور اس کا مثلا ابھی آپ نے دیکھا نا کہ امریکہ کے ساتھ تو جنگ ختم ہو گئی لیکن افغان حکومت کے ساتھ جنگ کو اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کا وہی تصور ہے کہ یہ زیادہ مختلف نہیں ہوگی یہ تبدیلی آئی ہے لیکن آج یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ کابل میں بہت سارے لوگوں نے شیو بنوانا چھوڑ دیا بلکہ کئی جو حجام کی دکانیں ان کا کاروبار جو وہ تھنڈا پڑ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کی انٹیسپیشن میں اب لوگ اپنی شیو بھی نہیں کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں واپس سے لے جائے گا افغانستان فسط آپ نے گفتو سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا لیکن میری آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ جب بھی کسی جگہ جنگ ہوتی ہے یا خطرہ ہوتا ہے اس کے سامنے ایک ہی ڈیفینس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اتحاد اگر آج ہم متحد ہوں گے تو ہم ان خطرات کا مقابلہ کر سکیں گے اور اگر ہمارے اندرے اتحاد نہیں ہوگا تو آپ یہ یقین کر لیں کہ پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی علی خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ